اسلام علیکم میں کوئی فانیش ایڈ ویڈر ایکسپرٹ نہیں ہوں یہ تمام معلوماتی ایٹرنیٹ اور میری ذاتی تحقیق اور مطالب پر مبنی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میرا آپ کو مشوہ ہے کسی بھی قسم کی انویسمنٹ سے پہلے اپنی طور پر ریسرچ اور معلوماتی کٹھی کر لیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم آپ کی کی گئی کسی بھی انویسمنٹ کے نفع نقصان چوری بغیر کے ذمہ دار نہیں ہوں گے یہ ویڈیو صرف آپ کی معلومات کے لیے بنایا جا رہی ہیں تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف جی ویورز آپ کا ویڈیو کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل بیس کے پرکنسی والرس میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایسے ریکویس کروں گا میری اس ویڈیو کا لائک کریں چینل بیسرک کریں اور بیئر آئیکن اپ بٹن لازمیں دکھائیں تاکہ میری نئے آنبلی ویڈیوز کا نوٹکیشن کو ملتا رہے جیسا کہ ویڈیوز آپ کو معلوم ہے کہ ہم کوئن بیسرلیٹڈ ٹیٹوریل بنا رہے ہیں اور میری کوشش پوری ہے کہ آپ کو ان ساری ویڈیوز میں کوئن بیسرلیٹڈ پوری انفرمیشن مل جائے آج ہم جو ویڈیو کے بارے بات کر رہے ہیں اس میں میں کوئن بیسرلیٹڈ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ کا کوئن بیس کا پیس ورڈ آپ بھول جاتے ہیں یا اس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنے پیس ورڈ کو ریکوبر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کیسے کر پائیں گے جی سمٹیم ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے پیس ورڈ کہیں لکھا ہوتا ہے کہیں پہ سیف کیا ہوتا ہے اور سمٹیم ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنا لاغن جو ہیں وہ کوئی ون ویک بات یا دو ویک بات کرتے ہو آپ کو پاس ورڈ یاد نہیں رہتا تو آپ اپنا اکاؤنٹ ایکس ایکس نہیں کر پاتے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے پیس ورڈ کو ریسٹ کرنا ہے تو ریسٹ کیسے کرنا ہے یہ ساری انفرمیشن میں دے رہا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں تو آپ سے لوگاست یہ کروں گا اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پراپر طریقے سے سمجھا سکے کہ آپ نے اپنے کوئن بیس کا پیس ورڈ کیسے چینج کرنا ہے تو اس کے لئے میں سب سے پہلے اوپن کروں گا اپنا کوئن بیس کا اکاؤنٹ یہاں سے میں اوپن کر رہا ہوں جیسے کہ آپ کو بتا چکا ہوں کوئن بیس کے لیٹڈ کے کوئن بیس جو ہے وہ کسٹوڈیل والٹ ہے یہ جو والٹ ہے ہمارا جو بیلنس ہوگا ان کی کسٹڈی میں رہتا ہے مطبع اس میں جب ہم نے اکاؤنٹ بنایا تھا آپ کو میں نے پہلی والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کو اس کے ٹوال ورڈ فریسز نہیں ملتے نہ کوئی پراویٹ کی ملتی ہے خدا نہ خاصلہ کل کو اگر آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو جاتا ہے تو آپ ان کی سپورٹ پہ بھی بات کریں گے تو آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے مطبع ریکاور نہیں ہو سکتا تو آپ جب بھی اس کو یوز کرنے لگیں تو آپ اس چیز کو مائنڈ میں رکھیں جو کوئن بیس ہے وہ کسٹوڈیل والٹ ہے اس میں آپ کو پرابیٹ کی نہیں ملتی آپ کو ٹوال ورڈ فریسز نہیں ملتے جس سے آپ جو اپنے والٹ کو کسی دوسرے والٹ میں امپورٹ کروا سکتے ہیں جیسے کہ لاس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا بلوکچین سے لٹڈ میں نے آپ کو ریویو دیا تھا تو بلوکچین میں جب ہم نے ایک آنڈ بنایا تھا بلوکچین میں تو سمپل سا یہ تھا کہ اس میں ہمیں ٹوال ورڈ فریسز ملے تھے اس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں خدا نہ خاصہ اگر بلوکچین کا سرورڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو ہم اس ٹوال ورڈ فریسز کے ذریعے اپنے والٹ کو امپورٹ کر سکتے ہیں کسی دوسرے والٹ میں جیسے ایکسٹوڈیس میں ہم امپورٹ کر سکتے ہیں کوئنومی والٹ میں امپورٹ کر سکتے ہیں لیکن کوئن بیس میں جب ہم اکاؤنٹ بناتے ہیں تو اس کے اندر اگر ہمارا بیلنس ہے اور ان کا سرورڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو ہم اس کو امپورٹ کہیں بھی نہیں کر سکتے آپ نے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے کوئن بیس میں اکاؤنٹ بنانا ہے یا یوز کرنا لگیں تو آپ نے اتنی ہی اماؤنٹ کرنی ہے جتنی آپ برداشت کر سکیں کل کو خدا نہ خاصتہ آپ کا اکاؤنٹ یہاں سے جب وہ ان کا سرور لٹس پوز ڈاؤن ہو جاتا ہے تو آپ اگر ان کو میل بھی کریں گے تو یہ آپ کی میل کا جلدی رپلائی نہیں دیتے میں صرف یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں آپ کی انفرمیشن کے لیے تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ اپنے والٹ کو کیسے یوز کرنا ہے کرپٹوکنسی کے دیپاؤزر کیسے کرنا ہے تو میں اس لیے کسی بھی والٹ کو رکمنٹ نہیں کرتا میں نے اپنی ہر ویڈیو کے سٹارٹ میں یہ ہی بتاتا ہوں آپ کو الٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ اس میں انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے آپ اپنی سرچ خود کمپلیٹ کریں اس کے بعد کسی بھی والٹ میں انویسٹ کریں ٹرانسٹر کریں جو بھی کرنا ہے میں جس انفرمیشن کے لیے ویڈیوز بنا رہا ہوں تو اب ہمارے پاس کوائن بیس کا اکاؤنٹ سامنے ہمارے ویبسٹ اوپن ہو گئی ہے ہم اس کو لوگ ان کرنا جا رہا ہوں ویسے تو میرا پیسورٹ سیب ہے لیکن غلط پیسورٹ یہاں پہ دیتا ہوں جیسے کوئی سب میں نے رینڈم گھلت پیسورٹ دے دیا آپ پیسورٹ بھول گئے ہیں آپ نے جاں لکھا تھا وہ مسپلیس ہو گیا ہے اب اپنا پاسورٹ ریکاور کرنا چاہ رہا ہوں سائن ان پہ میں کلک کر رہا ہوں اب یہ میں نے سائن ان پہ جب میں نے کلک کر دیا تو اب جو ہے میرا کونٹ ایکسس ہونے جا رہا ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں ان کوئی ایمیل اور پیسورٹ یہاں تو آپ کا ایمیل غلط ہے اور یہاں آپ کا پیسورٹ غلط ہے اگر آپ کو پرابلم آ رہی ہے آپ کے پیسورٹ میں ایمیل میں تو آپ جو ہے اس کو جا کے ریکاور کر سکتے ہیں پیسورٹ کو ریکاور کرنے کا طریقہ ہے اب یہاں پہ دیکھیں مہر پاس پہلی اپشن آ رہی ہے اگر آپ اس کو کلک کرتے ہیں فگیٹ پیسورٹ کو تو آپ کے پاس ایک نیا یہ اوپن ہو جاتا ہے یہاں پہ لیکھا فگیٹ پیسورٹ ایمیل یہاں پہ اپنے ایمیل ایڈرس ہیں ایمیل ایڈرس کو سا دینا جب آپ نے کوائن بیس کا اکاؤنٹ بنایا تھا اور اس کوائن بیس کے اکاؤنٹ میں جو آپ نے ایمیل یوز کیا تھا وہ آپ کا پرائمری ایمیل تھا آپ اس کو انٹر کریں گے اگر آپ کو لنک رسیب ہوگا اگر آپ کوئی اور ایمیل ڈال رہے ہیں تو آپ کو ریسیٹ پیسورٹ کا لنک جو رسیب نہیں ہوگا تو میں یہاں پہ اپنا ایمیل ڈال دیتا ہوں یہ دیکھیں میرا ایمیل ہے اسی پہ میں نے ایک آنٹ بنایا تھا پون بیس کا اور اسی کو میں نے یہاں پہ انٹر کر دیا اب جو ہم اس کو ریسیٹ کرنے جا رہے ہیں میں اس کو یہاں سے ریسیٹ کر دیتا ہوں اب میں نے اس کو ریسیٹ کے اوپر دیکھیں یہ لکھا ہوا رہا ہے اب میں اپنا جی میل کا ایڈرس اوپن کر لیتا ہوں یہ میرا جی میل کا اکاؤنٹ ہے میں نے جی میل کے اکاؤنٹ کو اوپن کر لیا اور اب میں دیکھتا ہوں کہ میرے جی میل اکاؤنٹ میں کوئی ایمیل رسیب ہوئی ہے جب بلکل یہ دیکھیں میرے پاس کوئی ایمیل رسیب ہو گئی ہے اور یہاں پہ لکھا ہوں ریسیٹنگ یود پیشورٹ میں نے اس کو کلک کر دیا اور یہاں پہ لکھا دیکھیں آ رہا ہے hi عمران احمد you recently requested to ریسیٹ یؤین بیس اکاؤنٹ پیشورٹ تو میں اس کو ریسیٹ کرنا چاہا رہا ہوں تو میں ریسیٹ پیشورٹ کر دیتا ہوں یہ میں اس کو اوپر ریسیٹ پیشورٹ پہ کلک کر دیا آپ یہ دیکھیں اب میرے پاس آگیا چوز پیشورٹ اور کنفرم پیشورٹ اب یہاں پہ میں نئے پیسوار رکھنا چاہ رہا ہوں میں پیسوار کو اسا بھی رکھنا چاہ رہا ہوں اپنا پرانا پیسوار رکھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ ویڈیو تو صرف دیمونسٹریشن پر پرس پر ہے تو صرف آپ کو بتانے کے لئے کہ آپ کو سمجھ جا جائے اگر آپ کا پیسوار آپ بھول جاتے ہیں کم ہو جاتا ہے یا چینج کرنا چاہ رہے ہیں اب میں نے پیسوار دے دی ہیں وہ ہی پرانا والا اب میں دیکھتا ہوں اپڈیٹ کر کے پیسوار کو اب دیکھیں آپ دیکھیں آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اپنے ایتھنٹیکیشن ایپ اس پر کیسے ایکٹیویٹ کرنی ہے اب ہمیں ایک کوڈ مل رہ گیا ہماری اس پر آیا ہوگا ہم نے کوڈ دینا جو ہماری گوگل ایتھنٹیکیٹر ایپ ہے جو ہم نے موبائل میں انسٹال کی تھی وہاں پہ سکس ڈیجرز کا ڈائنیمک کوڈ آیا وہ کوڈ ہم انٹر کریں گے then ہی ہم اپنے پیسوار کو ڈی سیٹ کر سکتے ہیں اگر تو آپ نے یہ اس کو پر سکیورٹی لگائی then ہی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ادر وائز ویسے آپ کا ری سیٹ ہو جائے اگر اپنے سکیورٹی نہیں لگائی تو میں یہاں سے اس کو ویریفائی کر دیتا ہوں دیکھیں یہ کوڈ باز انویلیڈ کوڈ انویلیڈ کیوں ہو گیا کیونکہ میں نے میرے خال میں لیٹ کر دیا تھوڑا میں دوبارہ اس میں انٹر کرتا ہوں کوڈ ڈالتا ہوں دوبارہ 255052 ٹھیک ہے اب میں کر کے دیکھتا ہوں ویریفائی اب دیکھیں میں نے ویریفائی کر دی اور یہاں پہ لکھایا ہے انکنفرڈ ڈیوائیس پلیس کنفرم دی ڈیوائیس تو ایکسس یور اکاؤنٹ آتھرائیس نیو ڈیوائیس اب میرے پاس میرے خال میں میل آئی ہے میں میل کو چیک کر لیتا ہوں کہ میرے پاس کنفرمیشن میل آئی ہے ہاں دیکھیں نیو ڈیوائیس کنفرمیشن آ رہی ہے میں اس کو پر کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد اس کو میں آتھرائیس کر دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں آتھرائیس کمپیٹر آ رہا ہے میں اس کو کلک کر دیتا ہوں اب میں نے اس کو کلک کر دی ہے لاغ ان ہو گیا مطلب میں نے ایک وے کو یوز کرتے ہوئے اپنے پیسورڈ کو ریسٹ کر لیا اس کو ہم کہیں گے پیسورڈ ریسٹ کرنا ریکور کرنا یا آپ اپنے جو ہے پیسورڈ کو ریسٹور کیسے کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں اسی ایک ورڈ میں آتی ہیں لیکن ابھی آپ بی ٹی سی کا پرائز دیکھیں تقریباً تیس سنتیس لاکھ روپے کا ایک بی ٹی سی ہے سنتیس لاکھ دو سو چوبیس ڈالر کا ابھی ایک بی ٹی سی چل رہا ہے میرے خیال میں لاس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تو سنتیس لاکھ کا بی ٹی سی تھا سوری اور اس ویڈیو میں دیکھیں دو لاکھ روپے بڑھ گیا بی ٹی سی مجھے امید ہے کہ آپ کو پروپرلی سمجھ آ چکے ہوگی کہ آپ نے کوئن بیس کے اکاؤنٹ کا پیسورڈ کہاں سے چینج کرنا جا کے آنے والے ویڈیوز میں اور انفرمیشن دوں گا کوئی بیس سے ایلیٹڈ تو آپ سے ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو پر نئے ہیں تو میری چینل کو سیکن لازمی کیجئے اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی بھی انفرمیشن ملی ہے تو آپ سے کرن мира میرے بیس تک کے اس چینل کو سیکن لائک کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں اور بیل آئیٹن کا وٹن بھی دبائیں تاکہ میری نئے آنے ویڈیوز کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ